موسیقی موسیقی آج کا ہمارا ٹوپک شرک پہ ہے تو شرک پہ بات کرنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ ٹوپک کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہماری شرع کی روح سے اگر ایک چیز ناجائز اور حرام ہو تو بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک ہو اور خلاف شرع میں بھی دیکھیں گے کہ کس درجے کا منع ہونا پایا گیا ہے تو جب تک آپ صحیح تشخیص نہیں کریں گے کسی معاملے کی کسی چیز کی تب تک اس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگانا یہ انصاف کے روح سے صحیح نہیں ہوگا اور شرک جو ہے وہ اتنا بڑی چیز ہے کہ کفر کی آخری حد کو کہتے ہیں تو جیسے کہ اگر ایک بندے کو فلو ہوا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ تجھے مازالہ کینسر ہو گیا ہے یا کسی شخص کو بخار ہوا ہو تو آپ اسے ڈائیگنوز کر دیں ٹی بی کا تو یہ بڑی غلط بات ہے یہ تیین کرنا ضروری ہے کہ اگر توحید کے جس درجے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا شمار حقوق اللہ میں ہونا چاہیے یعنی ذاتی طور پر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور جس حق کی خلاف ورزی ہو کوئی عام یا مشترک حق نہ ہو بلکہ خالصتاً بلا شرکت غیر اللہ کا حق ہو ایک بات دوسری بات اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ حق شکنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال سے ثابت کی جائے مگر اس میں اختصاص پایا جائے نہ کہ اشتراک یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لئے جو حقیقی طور پر اس کے لئے ثابت کیا جائے نہ کہ ماز اشتراک کی وجہ سے کہ اگر شریک ہو گیا شیر ہو گی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ تو آپ اس کو شرک کا حکم لگا دیں اس کے اوپر کیونکہ جو شرک ہے وہ توحید کا الٹ ہے جو توحید ہے اس کا الٹ شرک ہے توحید اگر صبح ہے تو شرک رات ہے اس طرح آپ سمجھ لیں کہ توحید کا اوپوزٹ شرک ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ چے جائے کہ آپ کسی ایک شخص کو شرک کا الزام دیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی کہ بطور جماعت اہل سننت والجماعت کو مشرک نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یا سنی لوگوں کو انہیں شرک کا الزام دیا جاتا ہے تو یہ من حیصل کل شرک سے امت کے محفوظ ہونے کی اطلاع نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ میرے سامنے بخاری شیخ پڑی ہوئی ہے اور اس میں متدرد جگہ پہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے پیج نمبر اس کا 5197 ہے اور اس میں ابھی میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں مختلف جگہوں پہ الفاظ ہیں لیکن دعی نئی سیم الفاظ ہیں جی تو یہ لیجئے حضرت عقبہ بن عمر نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ ایک دن بار تشریف لائے اور شہدائی احد پر نماز جنازہ پڑی جیسے میت پر نماز جنازہ پڑتے تھے پھر آپ ممبر شریف پر تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں میں اپنا آپ دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اور یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ میرے محلے تدلال ہیں یعنی میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں آپ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَا كِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَن تَنَافَسُ بِيْهَا اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن مجھے خوف ہے کس بات کا اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے تو قسم جو ہے اس لیے فرمائی جاتی ہے تاقید کے لیے تو اور پھر بھی سب زیادہ ضروری چیز اس پر قسم دے کے بتایا جاتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں سب سے پیاری چیز کی قسم دی جاتی ہے تو نبی پر صلی اللہ کی قسم دے کے فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن مجھے خوف اس بات کیا کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو یعنی دنیا میں چلے جیسے کہ آگر لوگوں کو دیکھو لوگ کتنے میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں دنیا کے اندر وہ جا چکے ہیں تو یہ بات اور اس کو روایت کرنا ہے حضرت عقبہ بن عامل اطلا نے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ فرمایا کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی ہے اس کے مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی بات ہے یعنی آخری خطبے میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یعنی اس کے بعد ایسی کوئی بات اس کو رد کرنے والے نہیں ہے یعنی منسوخ کرنے والی بات نہیں تھی پھر اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی اکیلا بندہ کوئی شرک کرنے کا موجب بنے تو بنے لیکن منحیصل قوم منحیصل جماعت کوئی بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو توحید ایک قرار دینا ہے رب کی ذات کو ایک ماننا ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر کرنا چاہا توحید کے بارے بتانا چاہا تو کیا روٹ اختیار کیا کیا وہ ڈائریکٹ روٹ کو اختیار کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ مانگے جائے درمیان میں کسی کو وسیلہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون ساتھ روٹ اختیار کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو رب تعالیٰ نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا یعنی اپنی توحید جو ہے بواستہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمایا یعنی یہ فرمایا قُل اے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کا ترجمہ جو ہے ان نبی کا ترجمہ جو ہے وہ ہے یہ کہ غیب کی خبریں دینے والا یہ نبی کا ترجمہ ہے تو فرمایا قُل اے غیب کی خبریں دینے والے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ہے جو یقتہ یعنی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے جو ایک ہے جو یقتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اپنی ایک ہونے کا جو ذکر کرنا چاہا لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنا چاہی تو نبی پاسند سے کہا کہ آپ بتا دو ان لوگوں کو جو میرے باریں پوچھتے ہیں کہ میں ایک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور ربوبیت کا اظہار فرمانا چاہا تو بواسطہ نبی پاسند کے فرمایا یعنی توحید بھی جو ہے جب تک نبی پاسند کو درمیان میں نہیں ڈالو گے تم توحید تک نہیں پہنچ سکتے اب یہ بات آگی پھر یہ بات دیکھنے کی ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں جب یہ بات کہی تو آگے جو باقی آپ سورت کا ترجمہ تو روز ہی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری سورت کے اندر اپنے ذات کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہے وہ یقتہ ہے اس کے بارے میں آپ عقیدہ اہل سنت جاننا چاہیں گے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں آپ عرص مناتے ہیں تو بڑا غلط کام کرتے ہیں آپ ملاد شریف مناتے ہیں تو بڑا غلط کام کرتے ہیں حالانکہ جب ہم عرص کرتے ہیں اور ملاد مناتے ہیں یہ تو رد شرک کا واضح اعلان ہے کیونکہ جب عرص مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی فوت ہو گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو عرص مناتے ہیں اس کے بعد آپ تو پہلے اعلان کر رہے ہیں جناب بندہ فوت ہو گیا ہے تو وہ شرک کیسے ہو گیا جناب اس کو اس کرنے کی وجہ سے کیوں شرک گردانا جاسے تھا آپ تو اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا تو رب تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے تو شرک تو نہ ہوا پھر جب کہتے ہیں ملاد منا رہے جی ملاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیدا ہوا ہو تو اس کا ملاد منایا جاتا ہے تو یہ تو شرک کا رد ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ شرک ہو گا آپ شریک کریں کسی کے ساتھ تو ہمارا جو عقائد ہیں یہ شرک کا رد کرنے کے واضح اعلان ہیں واضح ثبوت ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا کیا گیا ہے لفظ شرک شراکت سے بنا ہے شرک سے بنا ہے اور شرکت جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں اوروں کو شریک مانا جائے تو سب سے اچھی چیز جو لسان العرب ابن منظور افریقی نے اس کو لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی اور دو شخص بامی باہم شریک ہوئے یعنی دونوں میں شراکت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گئے تو یہ ہو گیا شرک کا لغوی معنی ہو گیا اب جب یہ لغوی معنی یہ ہوا اب اس معنی کے دمیان تو یہ ہوئے کہ دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا یہ لغوی معنی ہو گیا اب جب دو ملتے ہم دیکھیں گے کہ ملنا جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا اب یہاں پہ ایک بات چیز سمجھنے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ شرک کی دیفنیشن میں آگیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی ناموں میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اگر کسی کو آپ شریک کریں گے تو کیا ہوگا یہ شرک ہوگا اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ پالنہار ہے نا پالنہار ہونے میں اگر کسی کو شریک کریں گے تو شرک ہوگا اب ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمار ربہ یعنی صغیرہ کہ یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہاری پالنہار ہے تو رب نے ماں کو لفظی رب فرمایا رب کمانا ہے پالنہار تو ماں کو پالنہار کہا تو اللہ بھی پالنہار ہے ماں بھی پالنہار ہے بظاہر تو دونوں شریک ہوگے دیفنیشن کے مطابق کہ وہ بھی پالنہار کا کام کرتا ہے یہ ماں بھی پالنہار کا کام کرتی ہے تو بظاہر اشتراک ہو گیا دونوں کے درمیان تو یہ تو شرک ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں اگر کسی کو شریک کرو گے انہوں نے ناموں سے پکارو گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا قرام نجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی پالسلیٰ کو روح فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی کو شریک کرو تھا شرک ہو جاتا ہے تو روح فررحیم اللہ بھی روح فرحیم ہے نبی پالسلیٰ بھی روح فرحیم ہے تو بتائیں شرک تو ہوگا دیفنیشن کے مطابق شرک کیوں نہیں ہوگا تیسری بات کہ اللہ کی صفت ہے نور ہونا تو بتائیں سوچ کے کہ فرشتے نور ہیں کے نہیں ہیں اب رب بھی نور ہے اور فرشتے بھی نور ہیں تو نور کی کوالٹی میں تو شرکت تو ہوگی اب بتائیں بظاہر اشتراک کی وجہ سے ڈیفنیشن کے مطابق تو شرک ہوا اب بتائیں شرک ہے کے نہیں ہے تینوں بات ہے اب میرے حضور قبلہ مفقر اسلام پیر سیر عبدالقادر شاہ سبجلانی مدازر العالی فرماتے ہیں اس تینوں سوالوں کا جواب جب تک ایک جملہ آپ نہیں بولیں گے نا آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا کیا جواب ہے کہ جواب یہ جملہ آپ بولیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پالنہار ہے وہ خود سے خود پالنہار ہے اسے کسی نے پالنہار بنایا نہیں لیکن یہ جو ماں پالنہار ہے یہ اس کی بنائی ہوئی پالنہار ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو پالنہار ہے وہ حقیقی طور پر پالنہار ہے اسے کسی نے بنایا پالنہار نہیں ہے یہ ماں جو ہے اس کی بنائی ہوئی پالنہار ہے وہ خالق ہے وہ کریئٹر ہے یہ اس کی کریئیشن ہے یہ اس کی مخلوق ہے اس واضح فرق کی وجہ سے شرک نہیں ہوگا اللہ جو نور ہے وہ خود سے خود نور ہے اسے کسی نے نور بنایا نہیں لیکن فرشتے جو ہے وہ اس کی کریئیشن ہے مخلوق ہے یہ اس کی بنائی ہوئی ہے اس وجہ سے شرک نہیں ہوگا جو اللہ تعالی روف الرحیم ہے اسے کسی نے روف الرحیم بنایا نہیں وہ خود سے خود روف الرحیم ہے اور فرشتے اس کے اور جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم روف الرحیم ہیں یہ اس کی مخلوقیں بنائے ہوئے ہیں اس وقت سے شرک نہیں ہوگا اور اسی طرح اللہ تعالی جو کی ذات و برکات کی دیکھیں گے کہ ذات جس طرح کی ہو اس کی صفات اس طرح کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی کی ذات عزلی عبدی لمیزلی ہے یعنی ہمیشہ سے تھی ہمیشہ تک رہے گی تو اس کی صفات بھی جو ہیں وہ ہمیشہ سے تھی ہمیشہ تک رہے گی تو ہم یہ دیکھیں گے جو اس کی مخلوق ہے وہ کبھی ہمیشہ سے تو نہیں تھی نہیں ہمیشہ رہے گی تو اس واضح فرق کی وجہ سے شرک کبھی نہیں ہوگا ایک پر آگے چلتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ اس بہم اشتراک کی وجہ سے جو آپ منصوب کرنا شروع کرتے ہیں شرک ہو گیا زیادہ تر ہمارے اوپر جو بات کی جاتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں مزارات کی اوپر تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں بزارہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے پہلے تو مانیں کہ اس کے لیے کوئی آپ نے مزار دیکھا ہوا ہو بنایا ہوا ہو نعوذ باللہ تو پھر وہ کام سیم اس کی مخلوق کے لیے کریں گے تو شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے جب اللہ تعالیٰ مزارات سے پاک ہے تو شرک ہوا ہی نہیں دوسری بات کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا جب لوگ جاتے ہیں کسی جا کے چوکھٹ کو چوما تو دور سے بندہ جکا ہوا دیکھا بندہ کہتا ہے جناب شرک ہو گیا نعوذ باللہ تو یہ بات غلط ہے اس میں سب سے زوری چیز یہ ہے کہ بندے کی ان مالا مالو بن نیات عملوں کا دار و مندار نیت پر ہے پہلے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے وہ کس نیت سے جا کے چوکھٹ چوم رہا ہے جب تک نیت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس کی حکم نہیں لگا سکتے اور اتنا بڑا حکم کہ آپ کہیں کہ وہ اس نے شرک کر دی یہ کفر سے بڑی حد آپ نے پھلانگ ماری اس کے بارے میں چوتھی بات کہ جو سجدے ہوتے ہیں وہ دو ہیں ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے سجدہ عبادت جو ہے وہ خالصتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اگر کوئی بندہ کسی کو بوجہ عبادت عبادت کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہوگا لیکن مسلمانوں میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کسی ولی کو کسی نبی کی جو مزار پاک اس پر جائے اور عبادت کی گھر سے جا کے سجدہ کرے یا کوئی ایسی بات کرے دوسری بات ہے سجدہ تعظیمی سجدہ تعظیمی جیسے کہ یعنی اسلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا تو ہمارے نبی اسلام نے منع فرما دیا سجدہ تعظیمی کرنے سے لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے یہ منع ہے ہماری شریعت متحرہ کے اندر لیکن اگر بھر فرض اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا آپ اسے شرک کبھی بھی نہیں کہیں گے جو آپ نے ریٹر کے لگائی ہوئی ہے ایک تھپا لگائی ہے ہر بندے کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں پھر کہ نیت کا جاننا بڑا ضروری اگر کوئی بندہ جھکا ہوا آپ نے دیکھا کام ہی کر رہا ہے تو صرف اس جیسی حرکت کرنے سے جھکے ہونے کی بدہ سے یہ کام تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ المخلوق میں منصوب امور مشترکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ بہت ساری چیزوں میں اشتراک پایا جاتا آپ اس میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہاری روح قبض کرتا ہے تو اس آیت مبارکہ میں جانے قبض کرنے کی نسبت ملکل موت حضرت عزیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے جو جانے قبض کرنے پر مامور ہیں تو اللہ بھی جانے قبض کرتا ہے فرشتہ بھی جانے قبض کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ان کی موت کے بعد ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے وہ حقیقی طور پر وہ مالک ہے لیکن یہ فرشتہ اس کی مخلوق ہے دونوں کے واضح فرق کی وجہ سے شرکنی ہوگا تو پھر آگے آپ دیکھیں کہ ہر نبی کو اس کے وسال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے واصل بحق ہو جائے اور اگر چاہے تو مزید دنیا میں قیام کرے اور ایک رواد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا ہے لیکن میں نے اپنے رب سے ملقات کرنے کو اختیار کیا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ انبیاء ہے کہ پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی یعنی حضرت ابراہیم کا روح پھونکنے کے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا ہے حالانکہ روح پھونکنے پہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم محمود تھے اور اس فیل کے فائل حقیقی نہیں تھے اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے وعی سنانے کو اپنی طرف منصوب کر کے فرمایا پھر جب ہم نے اسے جن جب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں تو آپ اسے پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں حالانکہ پڑھنے والے تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی قراب کے سامے حضور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر ایک فیل کی بیق وقت خالق اور مخلوق دونوں طرف منصوب موجود ہے یہ سورہ توبہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ آیت ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے یہ ساری تو اس آیت میں عطا کرنے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول دونوں کی طرف منصوب ہے یہ اللہ نے بھی عطا کیا اور اس کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا کیا ہے اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اسماع و صفات میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اور تحلیل و تحریم کے اندر بے شمار مثالیں ہیں مثلا دو تین مثالیں اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یعنی حرام اور حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی حق ہے اور جیسے کہ یہ سورہ توبہ ہے اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور آپ آگے دیکھیں گے کہ سورہ الحراف ہے وص نمبر 157 ہے یعنی یہ رسول انہیں اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور پرپلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں تو اب دونوں آیتوں کے سامنے رکھیں کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی ذاتی طور پر وہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور حلال کرتے ہیں نبی پاستی اللہ بھی یہ سیم کام کرتے ہیں لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ حقیقی طور پر مالک ہے لیکن جو نبی پاستی اللہ تعالیٰ کی اتاہ سے یہ کام کرتے ہیں اس کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں یہ فرق واضح ہونے کے لئے سے شرک نہیں ہوگا پھر اور یہ بات کہ حضرت انت بن مالک نے طرح سے مروی ہے نبی پاستی نے فرمایا کہ مدینہ فلان جگہ سے فلان جگہ تک حرم ہے اس کے درخت نہ کاٹے جاؤ نہ اس میں کوئی فتنہ باپا کیا جائے جو اس میں فتنہ کا کوئی کام اجاد کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اور مسلم نے ان لفاظ کا ضافہ بھی کیا کہ عزبراہیم نے مقام کرموں کو حرم کرا دیا تو میں دونوں کالے پتھروں والے میدانوں کے درمیان مدینہ کو حرم مقرر کرتا ہوں اور نہ وہاں کوئی درخت اور جھاڑی کاٹی جاؤ اور نہ ہی وہاں کوئی جانوار شکار کیا جائے اب یہ دیکھیں کہ حرم کی حدود رسول اللہ علیہ وسلم نے متین فرمائی ہے تو یہ کام بھی ایک قسم کا بظاہر تو اشتراک ہے لیکن یہ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مقرر فرماتا ہے وہ ذاتی حصیت سے کرتا ہے حقیقی طور پر کرتا ہے لیکن جو نگت میں فرما رہے ہیں وہ عطائی کی فرق کی وجہ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر رہے ہیں تو اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو ظاہر اشتراک نظر آئے گا لیکن اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ خرام اجید کی یہ سورہ مائدہ ہے ورس نمبر 55 ہے بے شک تمہارا مددگار دوست اللہ اس کا رسول ہی ہے اور ساتھ وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور آزی والے جھکنے والے ہیں اچھا اینم آئے جو یہاں قصر کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی صرف اللہ اور اس کا رسول ہیں اور وہ جو ایمان میں رسول واللہ یا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں یعنی جس کام کے بارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی وہ ہی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا مددگار ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں لیکن اللہ حقیقی طور پر مددگار ہے مالک ہونے کی وجہ سے جو حقیقی طور پر کریئیٹر ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عطا سے جو ہے وہ مددگار ہے یہ فرق بیان کے دونوں باتوں میں لیکن جو معبودانے باطلہ ہیں ان کے بارے میں کہا کہا یہ ساری آیت ہے اور جن بتوں کو تم اس کے ثواب پوچھتے وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے ہو نہ ہی اپنے ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ سورہ آرحاف ہے تو پہلی بات یہ ہے اب ایسی آیتوں کو اٹھا کے ہمارے اوپر چسپان کر دینا کہ دیکھیں جی یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ثواب پوچھتے وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے یہ تو جو ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرنے والے لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان واضح فرق کے باوجود وہ آیتیں اٹھا اٹھا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے بخاری کے اندر کہ ہم ان کو بدترین خلاق سمجھتے ہیں جو آیتیں مسلمانوں کے بارے میں بلکہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کو اٹھا اٹھا کے مسلمانوں پر چسپان کرنے والے لوگ ہیں تو ہم انہیں بدترین خلاق سمجھتے ہیں تو آج وہ لوگ جو ایسی آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اٹھا اٹھا کے مسلمانوں پر چسپان کرتے ہیں تو عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا قول کے مطابق وہ بدترین خلاق لوگ ہیں پھر اب یہ بات کہ ایک واضح ثبوت اس میں بھی قرآن الجیل کے اندر پورا سروے کریں تو دو الفاظ آئیں من دون اللہ اور من لدن اللہ من دون اللہ وہ غیر اللہ والی لوگ ہیں جن کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے غیر اللہ سے ان کا تعلق ہے بتوں کے ساتھ تعلق ہے اور من لدن اللہ والی لوگ ہیں جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے یہ واضح فرق ہے اور مسند امام احمد بن حمدد اللہ سے لاسٹ ٹائم میں نے یہ روایت بھی نکل کی تھی کہ حضرت ابو عجیوب انصاری اللہ کے بارے میں کہ جو مروان تھا جس کے باپ پہ اس کے اوپر نبی پاستر صلی اللہ نے لانت فرمائی تھی وہ آیا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص نبی پاستر صلی اللہ کے روزہ اتر کے اوپر اپنا موں مبارک رکھے ہوئے ہے اور جھکا ہوا ہے تو اس نے آ کر دور سے کہا اوہ شخص تم پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جب انہوں نے اپنا چیرہ پلٹا تو دیکھا کہ وضعت ابو عجیوب انصاری اللہ تھے جن کے گھر میں نبی صلی اللہ کی اونٹھنی مدینہ شریف میں بیٹھے تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کس کے پاس ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اب یہ بار امام زابی نے بھی اس روایت کو صحیح نگل کیا کچھ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں یہ ضعیف ہے اور فلانہ ہے تو اب یہ صحیح روایت ہے مستطرق اندر امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی جو روایت کرنے کی اصول بیان کی ان کے مطابق کہا یہ ان اصولوں کے مطابق یہ صحیح روایت ہے تو اب صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا قیدہ کیا تھا کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پہ جا کے اپنا مو مبارک رکھا کرتے تھے جھکتے تھے تو مو مبارک رکھنے کی پوزیشن میں آتے تھے جب دوسرے سے مروان جیسے شخص نے آکے کہا دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے یہ کلیریفائی کیا کہ میں کسی بت کے پاس نہیں آیا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا تو یعنی آج جو وہابی لوگ کہتے ہیں کہ تم پتھروں کے پاس جاتی سرک کے جو ہے وہ لوگ پوجہ کرتے تھے پتھر پوجہ تم ہی قبروں کے پاس جاتے ہو تو وہ جو پتھر پتھر حجرے اسبت بھی پتھر ہے جو کسی گرجہ کو لگا ہوا ہے یا کسی مندر کو لگا وہ بھی پتھر ہے لیکن فرق دونوں میں نسبت کا فرق ہے یہ جو پتھر ہیں وہ غیر اللہ کی نسبت کی طرف پتھر ہیں اور یہ جو عجرِ اسود لگا ہوا ہے اس کی نسبت رب کے ساتھ ہے اس وقت سے دونوں کا فرق بڑا انتیازی ہے اس کی پوجہ کرنے سے اس کو پیار کرنے سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا ان کو پیار کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم دے گا تو کتنا بڑا فرق ہے نسبت کی وجہ سے اس کا مطلب ہے تم نے اپنے اسلاف کے مذہب کو پڑا ہی نہیں ہے نہ تم جاننا چاہتے ہو سوائے تم نے اپنی جو باتیں گھڑی ہوئی ہیں دل کے اندر اس کے اوپر تم کار فارو جب حق اور سچ تمہارے سامنے آ بھی جاتا ہے تم اس کو فالو نہیں کرتے بلکہ جو ایک سیلف کریئیٹڈ تم نے دین گھڑا ہوئے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہو پھر امام جلالدین سیوتی کی شرح صدور میرے پر پاس ہے اس کے اندر انہوں نے وہ ساری روایات کٹھی کی ہیں مرنے کے بعد کیا کیا باتیں ہوتے رہی ہیں اہل اکبر کے ساتھ گفتگو کے بارے انہوں نے بات کی ہے اور امام حسین رضی اللہ کا سر مبارک جو ہے وہ جب بولا تھا اس روایت کو انہوں نے کٹھا کی ہے پھر مردہ جو ہے وہ سورہ یسین پڑھتا وہ اٹھ بیٹا ہے اور سعید ابو الخیر کا قبر میں قرآن مجید پڑھنا انہوں نے ذکر کی ہے اور مزار سے آنے آواز آئی شور مت کرو تو بعد وسال امداد کرنے کے بارے میں انہوں نے روایات کٹھی کی ہوئی ہیں شہادت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں روایات کٹھی کی ہیں اور عظم موسیٰ علیہ السلام کے تمانچے کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وسال حبیب حبیب اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال پاک کے بارے میں انہوں نے روایات کٹھی کی ہیں اور ملکل موت سے دوستی کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے موت کے بعد جو ہے وہ یہ خاتون کا قصہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ولیہ تھی اور موت کے بعد انہوں نے وہ بولی تھی اور نابینا ملک الموت کو دیکھے گا تو اس طرح وہ ساری روایات عزت عبدالرمان بن عوف کی موت کے بارے میں انہوں نے روایت کی تھی وہ ساری روایات کٹھی کی ہیں یعنی مرنے کے بعد کی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مر کے مٹی ہو گیا حالانکہ پچھل پچھلی لیکسٹر میں نے یہ بتایا تھا کہ نبیس نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی نبیس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع حرام فرما دیا ہے مٹی کی اوپر کہ وہ جو انبیاء کی جسدے خاکی ان کو چھو تک نہیں سکتی اور تمام انبیاء جو ہے وہ زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر جیسے کہ مسلم کی روایت ہے نبیس نے مرنہ شریف کی رات جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ قبر جو کہ سرخ ٹیلے کے پاس تھی میں نے دیکھا کہ اپنی قبر شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بارے میں تم زاکر نائق جیسے لوگ بگ بگ کرتے ہیں جناب کے نعوذ بللہ وہ فوت ہو گئے تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کون سے نبی کے تم جو ہے اس کی جو باتیں ان کو آپ فالو کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے اندر حجرت فرما کے گئے تھے جن کے اوپر ایک قرآن مجید اترا جن کی یہ باتیں تمام پچھلے سکولرز نے کٹھی کی ہیں تم اس کی اوپر چلنے والے نہیں ہو تم نے کوئی اور دین گھر گھاڑ لیا ہے جس کے پیچھے چلنے والے ہو ونہ اگر اس دین کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں یہ باتیں صحیح طور پر لکھی ہوئی ہیں بخاری کے اندر لکھا وہ اہد کے جب لوگوں کو دفن کیا بخاری کے ساتھ وزٹ کیا کرتے ہیں ان کی قبور کے بارے میں اور اپنے دوستوں کی زارت کے لئے آیا کرو تو یہ باتیں لکھی ہوئی باقاعدہ موجود ہیں لیکن آج لوگ صرف اس چیز کو بہانہ بنا کے شر کا فتوہ لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری چیز ہوتی ہے کس درجے کی کس درجے کا کی چیز ہے جس درجے کا چیزوں اس درجے کا حکم لگاتے ہیں تو یہ بات کہ عمر اور نہیں وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیسے دیکھیں فرض ہے واجب ہے سنت موقدہ ہے سنت غیر موقدہ مستحب ہے مبا ہے اگر فرض کی مخالفت کو کرتا ہے تو وہ حرام ہے اگر واجب کی مخالفت کرتا ہے مقروع تحریمی ہے اور اسی طریقے سے سنت موقدہ کی کرتا ہے تو وہ اسات ہے سنت غیر موقدہ کی کو مخالفت کرتا ہے تو مقروع تنزی ہے مستحب کی کو مخالفت کرتا ہے تو خلاف اولہ ہے وہ مباہ کی جو ہے مباہ ہے لیکن فرض کی مخالفت کرنے سے حرام ہے واجب کی مقروعت ہے تو یہ اس کے الٹ ہیں لیکن اگر کوئی بندہ دیکھیں گے کس درجے کی اس نے مخالفت کیا جس درجے کی مخالفت کیا اب حکم اس درجے کا لگائیں نہ کہ اگر کوئی بندہ ماں کے قدم چومنے کے لیے جناب جھکا ہوا ہے کہ نوز اللہ شرک کرنے لگ گیا جا کے اس نے مزارات کے اوپر پھول چڑھائیں جناب جا کے رکھے انہیں کہا جناب شرک کرنا شروع کر دیئے تو یہ دیکھنے والی بات ہے پہلی بات کہ اس کا عقیدہ کیا اس کا بلیو کیا ہے جب وہ مزار پاک کی طرف گیا ہے اس کا بلیو کیا تھا جا کے اس نے جو چوکھٹ لگی اس کو پکڑ کے پیار دیا ہے تو اس کا بلیو دیکھنے نیت دیکھنے کی ضرورت ہے اگر حقیقی طور پہ جو بات اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے حقیقی طور پہ واقعی اس کی بلیو اسی طرح تھی کہ وہ عبادت کی غر سے گیا یہ کام جو کسی ولی کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے لیے عبادت کی غر سے کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ ولی کے لیے اس نے کام کیا ہے پھر شرک ہے لیکن اگر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ تمام لوگ جو مسلمان جاتے ہیں اولیاء کی قبروں کی اوپر جو نبی پسند کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تشریف لے کے جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ کسی بندے کا یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ رب مان کے نعوذ باللہ جسی کو جا رہے ہیں عبادت کی غر سے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ صرف اور سے توصل کے غر سے جا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور وسیلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے جیسے نبی زم کی انہیں فرمایا ایک قدسی ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کرتے میرے اتنے قریب ہوتا جاتا ہے کہ میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو میں اس کے وہ کان بن رہا جس سے وہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا وہ مظر بن جاتا ہے لیکن کس چیز ہے ان ساری چیزوں سے یعنی یہ سارے کام کرتے کرتے تو جب خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو اس کیٹیگری میں آنے کے بعد اس بندے کے لئے کونسی مشروع کام رہ جاتا ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بظاہر صرف اور صرف اشتراک کی وجہ سے یہ کام وہ کرنا شروع کر دیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بظاہر اشتراک دیکھا کسی چیز کا تو آپ اس کو شر کر نام دینا شروع کر دیں انتہائی غلط ہے بظاہر اشتراک نہیں بلکہ وہ دیکھیں کہ خالصتا اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لئے جو کام کیے جاتے ہیں حقیقی طور پر تو وہی کام کسی بندے کے لئے کسی مخلوق کے لئے خالصتا حقیقی طور پر کیے جائیں گے وہ شرک ہوگا جبکہ یہ شرک نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے شروع میں تمیدی کلمات کے اندر آپ کو واضح کیا ہے کہ جو کام کوئی بندہ کرتا ہے جس طرح کا عمل کرتا ہے ایڈنٹیفائی کرنے کے ضرورت ہے کس طرح کا عمل اس نے کیا ہے تو صرف ان چیزوں کے وجہ سے اگر آپ یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کام کر دیا تو شرک ہو گیا ہے یہ بات کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنے باوشداد کی قسمیں نہ کھاؤ تو قرآن مجید کے اندر سولہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد یعنی حضرت آدم یا ابی رہی من السلام کی طرف ہے کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوشداد کی قسم فرمائی حالانکہ ایک طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے باوشداد کی قسم نہ کھاؤ تو یہاں پہ قسم کھائیے تو قسموں کے بارے میں یعنی صرف قسمیں کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھایا جا سکتا ہے غیر اللہ کے نام پر قسم نہیں اٹھایا جا سکتی تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوشداد کی قسم اٹھا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کی قسم فرمائی ہے سورہ حجر ہے سیمٹی ٹو ورس نمبر ہے اور میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں در آن حال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر مکہ میں تشریف فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ قسم فرمائے جس شہر میں آپ ہیں اس کی قسم فرمائے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدْدُحَا وَلْلَيْلِ اِزَاسْ جَارِ انہی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے چارس تھی اور پھر آپ کے ذرفے امبری چہر ہے گیس ہوئے امبری کی قسم فرمائی ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے تو کہ جو شریح حلف ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھایا جاستا ہے غیر اللہ کے نام پر نہیں اٹھایا جاستا ہے کہ آپ دیکھو کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ آیتیں موجود نہیں ہیں کیا وہ ان آیتوں کو نہیں پڑھتے ان کو پتا نہیں قرآن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں جن باتوں پر ہمشیر کا انجیکشن لگا رہے ہیں لوگوں کو ان کے اوپر فتوے جاری کر رہے ہیں تو یہ باتیں بھی تو موجود ہیں آپ کہتے ہیں جو کسی نے غیر اللہ کے نام پر قسم کھا لی نام میری تو مشرک ہو گیا تو قرآن مجید میں جب خود موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں کھائیے اپنے علاوہ شہر کی قسم کھائیے آپ کے باوشداد کی قسم کھائیے تو صرف دیکھنے کی بات ہے کہ بہم اشتراک بار بات یہ بات واضح طور پر آ رہی ہے کہ بہم صرف اشتراک کی وجہ سے آپ کسی کو مشرک نہیں کہا سکتے ہیں دیکھنا پرے گا کہ جو اشتراک ہوا ہے وہ کس درجہ کا ہے کیا حقیقی طور پر ہے عطائی طور پر ہے یہ دیکھنے کی ضرور ہے جب تک آپ ڈیفرنشیئٹ نہیں کریں گے تب تک شرک جو ہے وہ دور نہیں ہونے والا عام ڈیفنیشن کے مطابق تو ہر ارچیز کی اوپر اس طرح شرک سادر آتا ہے لیکن آپ ڈیفرنشیئشن کرنا پڑے گا آپ کو ڈیفرنشیئٹ کریں گے اگر ڈیفرنشیئٹ نہیں کریں گے تو شرک کبھی بھی نہیں ہٹ سکے گا تحلیل او تحلیم کی بھی انہیں آپ کو مثال دے دی پہلے حرام حضار کے بارے میں اور شریح حلف جو ہے وہ صرف رب کا خاصہ ہے تو اگر کسی بندے کے لیے کریں گے وہ بھی میں آپ کو مثال دے دیں گے اور قرآن مجید سے وہ مثال بھی دیں گے پھر جو بامی اشتراک پہلے بھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں مثال دی دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ دینا چاہیے کہ شرک کی تعریف جو ہے اس کے مطابق تو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ شرک کی دیفنیشری کے مطابق آ جاتی ہیں کہ وہ شرک صادر ہوتا ہے لیکن جب تک ہم ان کو ڈیفرنشیٹ نہیں کریں گے وہ شرک ان کی اوپر سے کبھی ہٹ نہیں سکے گا تو جب شرک ان کی اوپر سے ہٹا نہیں سکتے تو پھر تو ساری چیزیں شرک کے اندر آ جائے گی ان سے بچا تب ہی جا سکتا ہے جب تک کہ آپ ان کو ڈیفرنشیٹ کریں گے جب تک آپ ان کے ڈیفرنشیٹ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں شرک کسی طریقے سے بھی جو آپ وہ آپ ہٹا نہیں سکتے تو اگر یہ شرک مزارات پہ جانا ہے ان کے وجہ ہوتی تو امام شافیر احمد اللہ نعوذ باللہ وہ خود امام ابنیفر اطلاع کے مزار پاک پہ جائے کرتے تھے وہ فرماتے کہ میں دو رکاد ماز نفل پڑھتا اور یہ کتاب جو ہے اس کا نام خیرات الحسان ہے اور اس کے اندر امام نے مکینے لکھا ہے کہ آپ فرماتے جب مجھے کل حجت پہش آتی تھے میں جا کے امام ابنیفر اطلاع قبر مبارک پاس جاتا دو رکاد ماز نفل ادا کرتا اور آپ کے وسیلہ سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری حاجت روائی فرماتا اگر مزارات کی اوپر جانا شرک موجود ہوتا تو امام شافیر احمد اللہ جسی شخصیت وہ مزارات کے اوپر جانے کی قائل ہوتی ان کے توسل سے وسیلہ سے دعا مانگنے کی قائل ہوتی پھر نویس اندر خود مزارات پہ جانا پھر حضرت عشاء صدیقہ اطلاع بقائدگی سے جائے کرتی جب تک حضرت مرے فاروز اطلاع جو ہے وہ جس دن آکے ان کی وفات توی پردہ فرمایا اس دنیا سے تو وہ ان کو دفن کیا گیا تو اس دن کے بعد پردہ فرمانے لگی تو اس سے پہلے آپ ریگولی رجاہ کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ نیا مذہب تمہارا ہے جو تم روک دے ہو قبروں پہ جانے سے یہ قبروں پہ جانے والا مذہب پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کی بے شمار مسالات مسالیں موجود ہیں اگر آپ اس کی حضرت میں پس ٹائم ہوتا تو میں وہ ساری مسالہ بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ کون کون سے لوگ کس کس دمانے میں کس طرح کس طرح جایا کرتے تھے تو جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کو خلیفہ کہا گیا خلیفہ راش تو وہ جو ہے بندہ اگر خود نہ جا سکتے ہیں تو بندہ نومینیٹ کرتے ہیں اپنی طرح سے کہ تم جو میری طرح سے مثل ان کے بارگاہ میں جا کے مزار پاک پہ حاضری دو میجر سے سلام جا کے کرو تو اس طرح کی ہماری اسٹی موجود ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ مسلمان جو ہمارا جو مسلمانوں کا پچھلا ماضی ہے وہ ان سے بھرا پڑا ہوئے ہیں ہمارے اسلام میں سے اگر یہ چیزیں نکال دی جائیں تو آپ کے پاس بچنے والی کوئی چیز نہیں ہے صرف اپنے ذاتی رنجش کی وجہ سے اپنے ذاتی عقیدے کو بچانے کی وجہ سے اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کسی کو نہ دیکھا تو اس کی اوپر اسطرح کا اعظام لگا دینا یہ کسی طور بھی انصاف کے ترازوں کے اوپر پورا نہیں اترتا تو اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالی معافی عطا فرمائے اور اگر اچھی باتیں کسی کو لگیں تو اس کا سواب اللہ تعالی میرے حضرت صاحب کو پہنچائے اور جو بھی باتیں کی ہیں وہ بڑی مستند اتھنٹک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اب آپ جب سنے گئے تو آپ کے ذہن میں جو سوالات آپ نے کیے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس میں قبر کر دیئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمَبِينَ وَآخِرَ دَوَانَا اَرْكُمْ لِلَّا حِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَزَاكُم اللَّهُ خَيْتُ